ہاں تو نمکار پیراストیوں ڈیجی سر کلاسیج کے اونلئین کلیٹ فورم پر آپ کا شواگت ہے ونندن ہیں ہم بات کر رہے ہیں راجستان کی اتحος کے راجستان کی اتحاس کے اینترگلت آپ پڑھ رہے تھے میوار کا اتحاس کیا پڑھ رہے تھے پیراストیوں میوار کا اتحاس پڑھ رہے تھے میوار کی اتحاس میں کافی کچھ پڑھ لیا تھا ہم نے اور میوار کی اتحاس کے بارے میں ہم پڑھتے پڑھتے کہاں تک اودہ شنگ تک پہنچ گئے اور کچھ چیزیں جو آپ پڑھ رہے تھے اس کا ریوائز کر لیتے ہیں آگے بڑھنے کا سارے دیکھئے گا ڈی سنگھ اور ڈی سنگھ یہاں سے دیکھئے گا اب ڈی سنگھ کا ساسنکال کان سے کان تک مانا جاتا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں تو ڈی سنگھ کا ساسنکال جو مانا جاتا ہے پہر دوسرہ کان سے کان تک یہ جو مانا جا رہا ہے یہ مانا جا رہا ہے ڈی سنگھ پنVA الشوق 333 سے لگا کر 557 تک کب تک بھی ڈی سنگھ پن رہ سو 54 تک Legislation کا ستا epic چلی گا دیکھ så اگر فرمال دیو سیوگ سے کہا جاتا ہے یہ ویرام دیو کو فراجت کرتا ہے ویرام دیو کو فراجت کرنے کے پسچا تیس کا ویوہاں ہوتا ہے جس پرتاب کا زنگ ہوتا ہے قبل جنگ ہوتا ہے بھئی اندرہ سو چموالیس میں یہ سیرسہ سوری کی عدینتہ شکار کر لیتا ہے ہے اور دن کی چاویہ سرستہ سوری کو بھیج دیتا ہے ہرمارہ کے عدد میں کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے حاجی کہاں پتھان اور مالدیو کے بیچ یہ عدد ہوتا ہے ٹھیک ہے ادھر سے عدد سنگھ جو ہے عراولی کی گروہ پارڑیوں میں چلا جاتا ہے پندرہ سو انسیٹ میں اور وہاں پر کہاں پر دھونی نامکستان پر کس نظر کی ساپنا کرتا ہے عدد ساپنا کر دیتا ہے چٹورگڑ کا سینہ پتی کس کو نیوت کر کے جاتا ہے جمل اور اور بات کریں یہاں پر یہاں پر اس پرکار سے یدھو ہوتا ہے یدھ گیا یہ سنگرام بندوق سے یہ کون اکبر کی بندوق تھی شنگرام جس سے یہ بندوق چلاتا ہے اور یہ سابات دو ساباتوں کا نرمان کرواتا ہے اس پرکار سے پندرہ سو سلسط کا آتمن کون اکبر کرتا ہے یہ پاسیب جو چپوترا ریت مٹی سے بنایا گیا سبوترا اس کو پاسیب کا ہزاتا ہے چمڑے سے جو بنایا گیا چٹ نوما یا ایک پردہ نوما اوپر چھت کے روپ میں یا چاندرہ نوما بنایا گیا اسے تیشہ بات ٹھیک ہے اب کیا کیا گھٹنا ہے گھٹین ہوتی ہے اس یدھ میں ویر کلا را ٹھوڑ لڑتے ہیں اس کے تاؤ لگتے تھے کون جمل اس کو کندے پر بیٹھا کر یہ یدھ لڑتے ہیں لڑتے ہو یہ کہا جاتا ہے ویرگتی کو پرابت ہوتے ہیں پیشریہ پتہ کرتا ہے جمل پتہ کی دوارہ کیا جاتا ہے اور پتہ شو دیا کہ رانی کھل کمر کے نیترہ میں یہاں پر جوہر کیا جاتا ہے یہ اس درگ کا تیسرا شاکہ کر لاتا ہے توڑ کر درگ کا ساکہ انت میں ہم نے بات کی تھی کس پرکار سے اس کے دروازے بنی ہوئی تھے یہ پہلا دروازہ پہلا پیڑن پول کر لاتا ہے دوسرا دروازہ بھیرو پول کر لاتا ہے جہاں پر کلارا ٹوڑ کی چھتی بنی ہوئی ہے اس کے پسشات ہم نے دیکھا تھا ہنمان پول گھنیس پول جوڑلا پول لکشمن پول اور اس کے بعد جو ہے رام پول یہ باتیں ہم نے کی تھی اب بات کریں پیرا دوستو تو یہ ساری گھٹنائیں ہم نے جانکاری پرابت کر لی تھی گھٹناوں کے بارے میں جانکاری پرابت کرنے ہیں کہ پسشات کیا ہوتا ہے کی باگ سنگھ کا جو چھتری بنی ہوئی یا یہاں پر یہ مل amateur اس مارک باغ سنگھ کی چھتری کہا پر بنی ہوئی اگر قرم پر behaved پول پر مراد lotтора بناہ یا پاس شکری بنی ہوئی کیا بنی ہوئی یہاں پر queries جب向 مارک یا چبوںترا بنا ہوا اے مارک 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 کیا بنا ہوا ہے باکسنگ کا اس مارک پادن پول پر بنا ہوا ہے یاد رکھئے گا اس کے پشات بات کرے تو کس کا جیملکا جیملکا بھیرو پول پر بنا ہوا ہے جہاں پر کلہ راٹون کی چھتری بنی ہوئی ہے جیملکا کہاں پر بھیرو پول پر کہاں پر جیملکا یہاں پر جیملکا بھئی جیملکا یہاں پر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے پیر دوستو اب بات کرتے ہیں جیملکا یہاں پر बना हुआ है kونण से पर बहरो पूल पर बना हुआ है भी वह पूल पर इसके बात करने जा रहे हैं इसका का बना हुआ पर किस पर इस्मार का पर बना हुआ है राम पूल पर यहां पर پر یہاں پر کس کا پتہ کا پتہ سسودیا کا چبوت رہا ہے یا پر پتہ سسودیا کا کس کا پتہ کا یاد رکھیں گا پیارے دوستو یہ پورے کے پورے آپ کے پورے کے پورے دروازے ہو جاتے ہیں اس پرکار سے اس درگ کی دروازے ہیں یہ چٹوڑگر درگ اور درگ کے دروازے کتنے ہیں سات دروازے ساتوں کے نام ہم نے دیکھ لیے اس پرکار سے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں پیارے دوستو آگے بڑھیں تو کیا کیا جانکاریاں اور پرابت کرتے ہیں دیکھئے گا کیا کیا جانکاریاں پرابت کرنے جا رہے ہیں وہ دیکھئے گا پہرشاہتیوں تب سے پہلے ہم جانکاری جو پرابت کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں اس کے بارے میں دیکھئے گا یہاں پہ چلی بٹا ہوگا اب بات کریں 28 فروری کب 28 فروری پندرہ سو ستر کو کس کا دیکھانت ہو جاتا ہے کھولی کے دن کا یہاں پر دیکھئے گا ڈھے سنگھ کا دیکھانت ہو جاتا ہے کس کا دیکھانت ہو جاتا ہے بھئی ڈھے سنگھ کا دیکھانت ہو جاتا ہے چلی بات کرتے ہیں کب 28 فروری 28 فروری 1528 کو 300 بھتر 28 فروری 152 کو کس کا ڈھے سنگھ کی مرکی ہو جاتا ہے ڈھے سنگھ کی کیا ہو جاتا ہے مرتی ہو جائے کہاں پر ہو تھی مرتی ہوتی کہاں پر گو گھنڈا میں بگو گھنڈا میں بگو گھونڈا میں مرتی ہو جاتے کس کی ڈھے سنگھ کی nou اب بات کرتے ہیں تو یہاں پر کیا کنڈیشن ہے اب کوڑ ساسک بنے گا نیا جو ساسک بنا جا رہا ہے پیرا دوستو دیسنگ یہاں پر دیسنگ کا کھیل قطم ناکس بات کرنے جا رہے ہوں کس کی ماہرانہ پراتاب کس کے بعد ساسک کون بنتا ہے ادیسنگ کے بعد ماہرانہ پراتاب بنتا ہے مہارانہ پراتاب ساسک بنتا ہے مہارانہ پراتاب ساسک بنتا ہے مہارانہ پرطاپ کون ساسک بنے گا مہارانہ پرطاپ ساسک بنتا ہے کہاں کا ساسک بنتا ہے بھی جی ساسک بنے گا آپ کا تو بکا ہے اب کنڈیسن کیا ہے میوار کا ساسک یا میوار کا راجز اب بیر دوستو کیا کیا جانکاریاں ملتی ہمیں کیا کیا جانکاریاں نہیں ملتی اس کی بارے میں ساسک کرنے والے مہارانہ پرطاپ کے بارے میں ساسک کریں تو یہاں پر ہمیں جو جانکاریاں ملتی ہی پیر دوستو اس کے سب تک پہلے جرم کب ہوتا ہے کیا اس کا ساسکال ہے یہ ساری جانکاریاں پرابط کرنے والے ہیں جو ساسکال ہے کیا پیر دوستو ساسک کال ہے یہ پندرہ سو بھتر میں شاشک باتا ہے اور پندرہ سو 2059 میں شاشن کرتا ہے چہچی ورہ س تک شاخش میں تک شاخش کرتا ہے ft ایک ٹقیریش مہارہdevelopو مشان کرتا ہے پندرہ سو بھتر میں شاشک بندتا ہے پندرہ سو ورس تکب اس نے Quickly change کرتا ہے لگتے ہیں زیادہ ہو fish werd co forge کچھ طرح کتنی آئیو 50 ورس تک ہی جیویت رہتا ہے اس کا جنم ہوگا جنم کی بات کرے پہر دوستو کس کی بات کرے جنم کی بات کرے کس کی بات کرے بھئی جنم کی بات کرے اور جنم کی بات کرے کہ یہاں پر جنم کی جانتکاری دینے والے ہمارے مہنوٹ نینسی کون دینے والے ہیں مہنوٹ نینسی اور مہنوٹ نینسی کے انصار پر دوستو کیا مہنوٹ نینسی جنم کی جانتکاری دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کب 9 مئی 1540 کو پرتاب کا جنم ہوتا ہے 9 مئی 1540 کو پرتاب کا جنم ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے یہ جنم کہاں ہوتا ہے بھئی اور کنبل گڑ میں کنبل گڑ درگ کنبل گڑ درگ میں کٹار گڑ درگ بنا ہوا ہے کونسا درگ بنا ہوا ہے کٹار گڑ درگ کٹار گڑ درگ میں بادل محل کیا ہے بھئی پادل پادل محل ہے کونسا محل ہے پادل محل پادل محل میں دونی کچھ ہری کونسی دونی کچھ ہری دونی کچھ ہری میں کیا ہوتا ہے پرتاب کا جنم ہوتا ہے 9 مئی 1540 کو کہاں پر پرتاب کا جنم ہوتا ہے بادل محل کہاں پر سب سے پہلے تو کنبل کنبل گڑ کنبل گڑ کہاں پر ہے راج سمجھ میں کونسی دونی میں آپ کا راج سمجھ میں راج سمجھ میں کہا جاتا ہے مہارانہ پرتاب کا جنم ہوتا ہے مہارانہ پرتاب کا کنبل گڑ میں جنم ہوتا ہے کنبل گڑ کے کٹار گڑ درگ اس کی آکرتی کٹار کے سمان ہوتا ہے درگ بنا ہوتا ہے اس کے بعد بعد محل میں جنم ہوتا ہے مہارانہ پرتاب کا جو ہے مہارانہ پرتاب کا یہ سیوج سے ہوتا ہے بھئی پتا ہے اس کا پہ تا ہے بھائی اوڈے سنگھ اور ادھر سیونتا بھائی کون یہ وانتا بھائی کون یہ وانتا بھائی اکھے راج سونگرا کی پتری ہے کس کی پتری ہے اکھے اکھے راج سونگرا کس کی اکھے راج جیونتا بھائی اس کے گھر بھائی کس کا جنم ہوتا ہے مارانا پرتاب کا جنم ہوتا ہے ھٹھیک ہے مہاراں پرطاپ کا جنگ گھ ہوتا ہے نوں مئی 1540 کو یہ اکھنا ہے آپ کی اب ہیں گھری نوں مئی 1540 کو اس کا زندگی ہو آئی خائ لیں کیا اب اس کے بیچ میں کون کستے ہوتا ہے کس کا جنب ہوتا ہے بھی یہاں پر iş سے کس کا جنب ہوتا ہے اب بات کرے یہاں پر تیتھی بات کریں اس نمونت نینسی کے انسار دی اگر تیتھی بات کریں وہ کون سی تھی تھی اور دیکھیں تیتھی جو ملتی ہمیں وہ ملتی پہر دوستو نو مائی پندرہ سو چالیس کون سی تھی کون سی تھی تھی تو جائشٹ جائشٹ شکل سکل سکرتیا پکرم ساموات پکرم ساموات پندرہ سو سنتیان میں کل پکرم ساموات پندرہ سو سنتیان میں اس دن جس دن اس کا جنم ہوا تھا تو اس دن کیا تھی جائشٹ شکل سکرتیا آتار اس کی جنمتیتی کس دن منائی جاتی ہے کس دن جنمتیتی منائی جاتی ہے تو یہ ویسیس روپ سے دھیان رکھنا ہے آپ کو اور کب منائی جاتی ہے جائشٹ شکل سکرتیا کو یاد رہ جائے گا جائشٹ شکل ترتیا وکرم ساموات پندرہ سو سنتیان میں کو اس کا جنم ہو جاتا ہے کہاں پر جونی کچیری کہاں پر راس سمندھ میں ہو جاتا ہے سمجھ میں آگیا اب دیکھئے کنبلگردرگ میں اس کا جنم ہو جاتا ہے یاد رکھے گا اب بات کریں پیارے ساتھی ہو تو یہاں پر کیا کنڈیسن ہوتی ہے دیکھیں گا نیکس باتیں کریں چلے گا اب اس کے اپنام کس کی بات کریں اپنام کی بات کریں ہم اس کی بات کریں بھئی اپنام نام اور اپنام کیا کیا ہے اس کی اپناموں کی بات کریں سب سے پہلے تو اس کا بچپن کا نام کیا بھئی بچپن کا نام کیا تھا بچپن کا نام بچپن بچپن کا نام اور کیا تھا نے بچپن کا تابقی میں یہ پلہ بڑھا ہے وہونس کے بیچ میں رہا ہے اس طرح سنجے کیئے کہ کر بکارتے ہوئی کیکا کر رکھرتے ہیںٹ آٹی کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا بچہ کیا کیکہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا بچہ آج بھی کیک لوگ کر کر پکارتے ہیں وہ کیا کیک لوگ کرتے ہیں یا کیکہ کرتے ہیں آج بھی وہاں کی بحث یہی ہے کہ پہر دوستو تو بھیل اس کو کیا کر پکارتے تھے کیکہ کر کر چھوٹا بچہ کر کر پکارتے تھے یاد رکھیں اس کو پتاپ دیں اور کیا جائے اور اپناموں کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر راجستان کیا کھاتے ہوں حلدی گھانٹی کا شیر کیا کاتے ہیں حلدی گھانٹی کا شیئر کیا کھاتے ہیں ہلدی گھانٹی کا شیر کر لاتا ہے بھی اور کہتے ہیں میوار کیسری کے نام سے جانتے ہیں اس کیا کہتے ہیں Weer Sir manique نام سے جانتے ہیں Weer Sir manique نام سے جانتے ہیں اس کے نام سے جانتے بھی weer Sir manique شع Munique نام سے جانتے ہیں اور کس다고 نام سے جانتے ہیں اور دیکھیں گا اس میں بات کریں اور باتیں کریں پاتل کے نام سے پتارتے ہیں پاتل یہ شاہیت크 نام ہے یا شاہیتک نام ہے ملے کے نام اور کیا کرتے ہیں اس کو اور کر کر سمجھ کرتے ہیں بھئی اس نام سے جانتے ہیں اور بات کریں جہاں پر نیلا گھڑا را اسوار کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے بھئی نیلا گھڑا را اسوار اور دیکھئے گا اور کیا کہا جاتا ہے بھئی ہندوؑ سورج کہا جاتا ہے کیا انداز ہیں کیا کہا جانتے ہیں ہلدی گھٹی کا سیر کا میوار کیسری کا ویر سیرومنی پاتھل اور نیلا گھوڑا راسوار سورج یہ سارے ناموں سے جانتے ہوئی مارانہ پتہ آپ کو جانتے ہیں کہ یاد رہ جائیں گے پیارے دوستو دیکھئے اب بات کرتے ہیں بات کرنے جا رہے ہیں کیا بات کرتے ہوئی بات یہ کرتے ہیں پیارے ساتھیوں کیا کنڈیشن ہے یہاں پر کنڈیشن یہ ہے کہ ایک اتیاز کار ہوئے ہیں کونڈ اتیاز کار ہوئے ہیں مرحب اتیاز کار ہوئے ہیں ساتھ اتکار ہوئے ہیں ہیں کنہیہ لال سیٹھیا کون کنہیہ لالے ہر کنہیہ لال سیٹھیا کنایہ لالسیٹھیا کی بات کریں جو کنہیہ لال سیٹھیا تجھرچہ کریں پہ違شاتیوں گہاں پر کنہیہ لال سیٹھیا کے دورہ ہENTS رچنا لکھی جاتے جس کا نام کیا ہے اور پیچل لکھے گئی سوٹے کے لسو نکھے گئے تھے یہ اس کے دوارا لکھے گئے تھے یہ جو چوتے لکھے گئے تھے پرتاب Έ Sorps کے دوارا لکھے گئے اسے Original کس کو پراتاب کو کیا تھا سمبوڈد کیا تھا پی remo نام سے ان سے کس کو سمبوڈد کیا تھا اسے کو سمبوڈد کیا پرتعاز آج ست اسے لگت کا نید علاقہ بھی ملتی ہے اپا شرحات ناملت سے ہے english اور پرتفی راہ جو رچنا ہے پہلے دوستوں Monster کی بات کریں تو رچنا کون سے رچم رکس نے یہاں پر رچنا کی بات کریں یہ پاتل پتلا اور patives جنگی بکا ہے کہ پیتل پھیتل اور پیتل یہاں پر پیتل کس کو کہا گیا ہے پیتل جو سبد لیا گیا ہے یہ پرتوی راز رات روڑ کے لیے کس کے لیے لیا گیا ہے بھی جبکہ پاتل جو سبد لیا گیا ہے شبہ جو سبد لیا گیا مارانہ پرطاپ کے لیے پریوگ کیا گیا اس سبت کا مارانہ پرطاپ کے لیے پریوگ کیا گیا اس کاراں دیکھیں مارانہ پرطاپ کے لیے پریوگ کیا گیا اس سبت کا مارانہ پرطاپ کے لیے پریوگ کیا گیا مارانہ پرطاپ کے لیے پریوگ کیا گیا اس کے ساتھ کیا گیا گیا اس کے ساتھ اس کا بیوہ ہوا تھا اس کے ساتھ اس کا بیوہ ہوا تھا اب کنڈیشن کیا ہے یہی کاراں دیوی اس پرطاپ کے بھائی سکتی سنگھ کی پتری تھی اور اس کا بیوہ کس کے ساتھ ہوا تھا کنڈیشن یہ ہوتی ہے بھائی کیا سچویشن آ جاتی سچویشن یہ آ جاتی کہ اب پاتھلک اور پیتل اس کنیہ لال سیٹیا نے کیسے کلپنا کیا جب اس رچنا کو کرتے ہیں کنیہ لال سیٹیا دکھ جاگیا دکھ جاگیا دکھ جو لڑیوگو سیوگو میواری راگیا میں واری مان بچا وڑنا پن پاس نئی را کی رن میں بیریاں رو خون باوان میں آج بلکتو دیکھو ہو جب راجگوور نے روٹین چھتر درم بھولو بھولو ہندوانی چوٹین میں چھتر درم نے بھولو بھولو ہندوانی چوٹین میں آج کیا دیکھ رہا ہوں ارثارت اس سمیت کیا کنڈیشن ہو جاتی اس رچنا میں پاتل اور پیتل رچنا میں یہ کنیہ لال سیٹیا کہتے ہیں کی ارثارت اس میں کون اس کے بیچ اس کے گھر سے تو پاتنے یہ کنیہ لال سیٹیا کہتے ہیں کہ جب پرطاپ جنگلوں میں بھٹک رہا تھا ارثارت پرطاپ کا کمبلگڑل سے ادھیکار ہٹ گیا تھا کمبلگڑل سے تین اپریل مجھے پندرہ سو اٹھکٹر کو جب سہباز کھان کا ادھیکار ہو گیا تھا اس کے بعد پرطاپ جنگلوں میں چلا جاتا ہے اس کے بعد یہ رچنا Blue مجھے پندرہ سو اٹھکٹر میں آپ کو یہ پتہ ہونا چیئے پندرہ سو انسٹ میں تب پندرہ سو ستہوان میں کس کا ویوہ ہو جاتا ہے ازب دے پرمار سے پرتاپ کا ویوہ ہو جاتا ہے پرتاپ کا ویوہ اجب دے پوار سے ہو جاتا ہے پڑ大丈夫 پڑendar 647 میں بیوہ ہو جانے کے دو پشکور ですہ 6 Alexisان کی منظیم اگر جن ہے پڑار لوکھ ایک پتر ہوتا ہے ما ہے میں döھ redist Railroad اور بھیhofامرون سیکھ گر جن ہے پڑار لوکس کے میں امر سیکھ گئے گو ہے جہاں نے ہونے کے بعد اپ رسم dáھ اٹھارہ انیس سال کا امرسیم رہا ہوگا اس ٹائپ پر جب پرطاب زنگلوں میں بھٹکتے ہیں تب یہ کنیرال سیٹھیا کہتے ہیں کہ چھوٹا سا کون ہے امرسیم کیا ہے چھوٹا سا امرسیم جب وہ بھوگ کاٹ رہا تھا اسی سمیں عجب دے پوار اس کو کس کی گھاس کی روٹی بنا کر دیتی ہے اور گھاس کی روٹی بنا کر دیتی ہے تو کہا جاتا ہے اس کو بھی بن کی ویلی آ کر ہاتھ سے جھپٹ کر لے جاتی ہے ایسے ایسے دن دیکھے تھے مہارانہ پرطاب نے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایک کپل پول کلپنا ہے کلپنا ماتر کی گئی وہ سائی تکار ہے سائی تکار کا کام ہے کسی بھی درستے کو بڑا چڑھا کر پیس کرنا ہے کسی تکار سے لیکن واسطہ میں صحیح نہیں تھا بھئی ٹھیک ہے بہر دوستو تو یہ تو ہو جاتا ہے یہ اکبر کے دربار میں رہا کرتا تھا کون اکبر کے راز دربار میں رہا کرتا تھا کبھی تھا یہ بھی ٹھیک ہے اکبر کے دربار میں رہا کرتا تھا تو کہا جاتا ہے کہ جب اکبر کون اکبر اس سے کہتا ہے کسے راتور سے ایک دن ایسی کنڈیشن دیکھتا ہے جب میں نے وہ پوری کنڈیشن سنائے جب اس کو روٹی نہیں مل رہی تھی اس کو امر سنگ کو ایسی سیچویشن آ جاتی تو پرتاب کیا کرتا ہے ایک پتر لکھ کر اکبر کو کیا بھیج دیتا ہے پرتاب اکبر کو پتر لکھ کر بھیج دیتا ہے کہ میں عدینتہ کرنا شکار کرنا چاہتا ہوں ایسی بات کون کرتا ہے کنیلال سیٹیا کا جب کنیلال سیٹیا کا یہ پرتاب کا پتر کہاں ملتا ہے اکبر کو ملتا ہے اکبر کو ملنے کے پشاہت پیار دوستو کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پرتویرہ اجرا ٹھوڑتا اس کے دربار میں رہا کرتا تھا اسی کے دربار میں اکبر کی ایک نہیں شونتا تھا یہ اور پرتاب کی بلکل بھی کچھ بھی غلط نیشونتا تھا کیونکہ اس کا چاچا یہ تاؤں لگتا تھا تو چاچا تو اس کے بارے میں کوب بڑا چڑھا کر اس کو پیس کریا ہوا تھا اس کے سامنے پرتویراج راٹوڑ کے سامنے اور یہ اس سے پرتاب سے کافی پرباویت تھا ہے کون پرتویراج راٹوڑ کافی پرباویت تھا تو ایسی کنڈیشن میں اکبر اس کو کچھ کہتا تو وہ ترنت جواب دیتا اور کبھی بھی پرتاب کی برایاں ایسا کریں نہیں سکتا کہ دیکھ پتر آیا ہے جب پتر جا کر پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پتر آیا ہے کہ آج جس کو میوار کا سیر کہتا تھا وہ آج شکار کرنے کے لئے تیار ہے ایسا سیچویشن آ جاتی ہے اس سیچویشن میں پیارے دوستو کیا کیا جاتا ہے کہ ایک بار میرے کو بھی احسر دے میرے کو بھی احسر دے میں بھی پتر پوچھ لوں کی ایک پتر لکھے ٹھیک ہے اگبر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پوچھ کر دیکھ لیں اس سے کہتا ہے پرتیوراج راٹھوڑ جب یہ پرتیوراج راٹھوڑ اپنی بات کو لکھتا ہے تو وہ لکھتا ہے پاتھل کس کو پرتاب کو کہتا ہے پیتل سوئم کو کہتا ہے اس کو جب یہ سوٹے لکھے جاتے پاتھل اور پیتل کی نام سے یہ مکھی رسنا تو کشکی تھی کی پرتیوراج راٹھوڑ کی کچھ ٹھوٹے تھے ان کو بڑا چڑھا کر پیس کرنے کا کاری کس نے کیا کنا یا لال سیٹیاں دوستو اب کنڈیسن کیا ہوتی کنڈیسن یہ ہوتی ہے پیارے ساتھوں اب یہاں پر یہ لکھ کر بھیجتا ہے کون لکھ کر بھیجتا ہے کی میں آج سن رہا ہوں میں آج سنو ہوں چے تکڑو میں کیوں میں آج سننا ہوں میں آج سنو میں آج کیا سن را ہوں کی میں آج سن junt بادل سورج سوسڑ بادل بھی اٹھا کھا کیوں میں آج سننا ہوں کی جو سورج ہے بادل کے پیچھے چھپ جائے گا ہمیں سامنسا کے لئے میں آج سن رہا ہوں سیار کے ساتھ سیر سوئے گا میں آج سن رہا ہوں کی چاتکڑو درتی کا پانی پیے گا چاتق پخشی ہوتا ہے جو کبھی درتی کا پانی نہیں پیتا تو اس کے بارے میں یہ ایسے ہی سوٹے لکھر بھیجتا ہے تو تو پرطاب کو پتر ملتا ہے پرطاب کو پتر ملنے کے ساتھ پھینکر دکال کرتا ہے ارطا چور سے چلاتا ہے کہ ایسا کس نے کہہ دیا تو یہ اُلٹا ریٹن لیٹر لکھر بھیجتا ہے کس کے پاس اکبر کے پاس واپس پتر لکھتا ہے پرطاب بھیجتا ہے اور پرطاب لکھتا ہے کیا لکھتا ہے پیارے دوستو وہ لکھتا ہے کہ ایسی کوئی چونچ بنی نہیں ہے ایسی چاتکری چوچ بنی کونی جو درتی رو پانی پیوے لی ایسا کوئی ایسا کوئی سورجڑا ہے جو بادلری اوٹا کھاوے گا اور ایسا کوئی سیر نہیں جو سیار ایسا شووے گا ایسا ہی باتیں لکھتا ہے تو آج بھی مردانی پوچھتو ہمیسا تیری موچھوں کو تاؤ دیتا رہے تو یہ پرطاب ایسے اکبر سے کہہ دیتا ہے کہ اکبر کی میں تیرے سامنے یہ موچھیں اونچھی رکھتا ہوں موچھیں اونچھی رکھتا ہوں تاؤ دے کر رکھتا ہوں جس پرطاب عدیمت شکار کر لے گا اس دن میں ان موچھوں کو کاٹ لوں گا یا نیچی کر لوں گا تو کیا کہتا ہے پرطاب تیری موچھوں کو ابھی بتاؤ دے کر رکھ și پرطاب کا خون ہے جن دوسرحاتارت میbeing وار کا سیر ہے اور میوار کا سیر ہی رہے گا اور یہ عدیمت شکار نہیں کرے گا یہ یہ اس طریقے سے کیا historic ہے سمجھ میں آگیا پاتل اور کتل ویسے رچنا کس کی مانی جاتی ہے کنجا لال سیٹیا کی مکھے سوٹے کس نے بیجئے تھے پرچھوی راج را ٹھول کے پاس بیجئے پرتاب کے پاس ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا اب بات کرنے جو جا رہے ہیں پہر دوست تو کیا کنڈیسن ہے یہ اس کے اپنام ملتے ہیں کیوں الگ الگ نام ملتے ہیں ہلدی گھاٹی کا سیر کیوں کہتے ہیں ہلدی گھاٹی میں وجی پراب کرنے اسے لیے کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں ہلدی گھاٹی میں سیر کی طرح دہاڑا تھا پرتاب اور ہلدی گھاٹی میں وجی پراب کی تھی میوار کے سری کہتے ہیں میوار کی آنبان سان رکھنے والا ویرس رومنی پرتاب کو ویرس رومنی پرتاب مہارانہ پرتاب کہتے ہیں یہ سائیتے میں کہاں نیلا گوڑا راسوار اس کا گوڑا نیلا تھا ترل سے کیا کہا جاتا ہے یاد رکھے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہندوہ سورج ہندوہ سورج بھی کہا جاتا ں اب بات کرتے ہیں نیکٹ how next summer مہارانہ پرتاب کے دو بگا ہے یہ ارتھار kas کے ساتھ ہوتا ہے یہ دو سارے چیزے ہوتے ہیں وہ بعد مہارانہ پرتاب کا ب بہا کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں مہارانہ پرتاپ کا بھی بار دیکھیں کب ہوتا ہے بھئی پندرہ سو 1557 میں پرتاپ پرتاپ ویڑس پرتاپ ویڑس کس کے ساتھ عجب دی پوان عجب عجب دی کے ساتھ بھوا ہو جاتا ہے اور ان کے بیچ سے ان کے جو پرتاپ اس کا جنم ہوتا ہے بھئی پندرہ سو انسٹھ میں کب پندرہ سو انسٹھ میں جنم ہوتا ہے اس سے جنم ہوتا ہے جنم ہوتا ہے امر سنگھ کا امر سنگھ کا جنم ہوتا ہے کس کا جنم ہوتا ہے بھئی امر سنگھ کا جنم ہوتا ہے پندرہ سو انسٹھ میں امر سنگھ کا جنم ہو جاتا ہے یہ سسوی پتر اس کا کب ہارانہ پتاپ کا یہ سسوی پتر یہ بیجولیا کی راج کماری تھی کہاں کی راج کماری تھی بھئی یہ بیجولیا کہاں کی بیجولیا کی راج کماری تھی کہاں کی بیجولیا کی راج کماری تھی راز کماری تھی یہ بیجولیہ کی راز کماری ہوا کرتے ہیں یہ دھیان رکھتے ہیں اب کہا جاتا ہے اس کا عمر سنگھ کا جنب ہو جاتا ہے پرتاب کا ویوہ ہوتا ہے پرتاب آپ کو دیکھیں جوان ہوئی گیا جوان چھوکرا ہو گیا تو کیا کنڈیشن ہوتی ہے چلیے تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں بھئی نیکسٹ راجعہ بھی شکھ کیا نہیں کیا تو چلیے راجعہ بھی شکھ کرواتے ہیں اس کا نیکسٹ چلیے اب بات کرتے ہیں پودے سنگھ کس کی بات کریں ڈیشنگھ کی جو ہے پیار دوستو یہاں پر مرتیو کی بات کریں ڈیشنگھ کی مرتیو کب ہوتی ہے ڈیشنگھ کی مرتیو ہو جاتی ہے کب 28 فروری 28 فروری 1572 میں 28 فروری 1572 میں اب راجعہ بھی شکھ کرتے ہیں ڈیشنگھ کی مرتیو ہوتی ہے ڈیشنگھ کی دو بیٹے تھی کیا تھی ڈیشنگھ کی 2 فروری तی ڈیشنگھ کیا ugini ڈیشنگ بتی huh بھئی condition یہ ہوتی ہے راجعہ بھی شکھ جو ہوتا ہے اس کا رحمہ بھ 2254 آیا क conceal اس رحمہ بھی شکھ ڈیشنگھ کےropos پتہ ہے بھئی راجعہ کو مرت Christie ہوا کرتا تھا اس کے دو پتر تھا ایک جاگما اور ایک پرتب پرتب بڑا تھا تا DAVID projects month اچھی پرتب بڑا تھا اور پڑا ہونے کے با 들어�ر کا دارہ سریف رانی بثیانی یعنی رانی دıyıر بائی تھی رے سکی رانی ایک تو دھی رو ہے اور اس کے ماتا جیوانتہ بیٹی پرٹیانی رانے کے پر اب آنے کے پراحیوں میں آ کر کون براغی رانی کے رکب ہو میں آ کر پیار دوستوں پودی جی اس کو دکاری دیتا ہے جگمال کو جگمال کو اترادکاری گرشد کر دیتا ہے تک انڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اس سمیہ جب انتیم سنسکار کرنے گئے تھے تو انتیم سنسکار کرنے میں پرطاب وہ ہی پر دیکھتا ہے جبکی تو اترادکاری بنے گا وہ انتیم سنسکار میں نہیں جایا کرتا تھا ایسا ریواز ہوا کرتا تھا اور کچھ اتیازکار رف comprised دکھائے ہیں کی جائے کرتے تھے اُلَغْ اَلَغْ نِدْتِ امilles دیرا جگمل نہیں دی تک کہاں دیرا تو کس کا کیا میٹر ہے بھی بھی ساروں نے اس کو گوشت کیا ہے اس کارنوں میں نہیں آیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا پتا ہونا چاہیے کہ پتاب اتنا سکتیسالی یوگ یہ پتر ہے کس کا اس کو بننا چاہیے نا کہ یہ اسی گناہ وہ بھی اس گناہ ہے اور پھر بھی آپ نے کیسے سوکار کر لیا کی اس کو جگمال کو راجہ بنا جائے راجہ جگہ دے سے پیار کرنا ہی پڑے گا اور ایسی مانتا ہے پیار دوست تو کیا کنڈیسن کیا چیسویسن ہوتی ہے یہ آتی ہے کہ اس سمیں اب کئی سارے راجہ ادھر ادھر کی کہتے ہیں ان کو چڑھنے کے جھاڑ پر چڑھا دیتا ہے کشن سے اداس چھوڑاوت کو اور کہا جاتا ہے کہ پرطاب ادھر آئے یاں کے جاتے محادیوں کی مہادیو کی بہاہنgartань کے پہ بращین سارے محادیوں کی بہاہدین ناوکستان پر گوگنڈہ میں ہلیں پہ و��면 کر گوگنڈہ میں ہلیں کے پاس جاتا چار جگہ کیا جاتا ہے بسکتی ہے کس کا محادی آپ اس کا محادی دیکھیں äri trashedور stim جگہ کی بات کر ہے اللہ اللہ جو جاتے ہیں رجے بھی سے رجے سے کس کا رجے بھی سے کس کا پرتاپ کس کا ہوگا پرتاپ پرتاپ کا رجے بھی سے ہوگا اور پرتاپ کا رجے بھی سے کہاں پر ہوتا ہے بھئی کہاں پر دیکھیں کہاں کو گنداما مہا دیو کی باوری مہا دیو کی باوری کام پرتی ہے گوگندا میں پرتی ہے ما دیو کی باوری کام پرتی ہے گوگندا میں پرتی مہا پرتی ہے گوگندا میں اس کا کیا ہو جاتا ہے راجی اس کو تلوار باندھنے والے ہیں تلوار تلوار باندھنے والے کون تھے تلوار باندھنے والے والے کون تھے کرشن داس چنڈاوت ہے کون تھے تلوار باندھی تھی اور بھیل کو بلائے بھیل کو بلائیا اس کا انگوٹا کٹا بلائے کے راستی لگ کر دے سوری میہوار کے راجہوں کا راستی لگ کون کیا کر دیتے وہ کیا کر دیتے بھیل اور یہاں پر تلوار باندھنے والے کاری کیا کرتے ہیں کہاں کا ساتھ سکھ کلنبر کے ساتھ فogو تلوار کام کیا کر دیتے بھر دوست کر راجبی سیک ہو جاتا ہے کب بھائی راجبی سے راجبی سیک ہوتا ہوتا ہے ان کا کب ہوتا ہے بھائی uhulik کریں کب Industries ہوتا ہے encontramos پھالغن پری POW جمل کے تب دیں خوبصور Howво ہوتا ہے پھالغن پری imperative لبنیما یہ quelquesin son bekommen وねぇ آپ سے پڑیا جا سکتا ہے جس کی خولی کے دن مرتی ہوئی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ جو ایک ایسی مانتہ بن جاتی ہے جس دن ہو لی ہوتی یا کوئی بھی تیوہار کے دن کسی کے مرتی ہو جاتی ہے تو اس کو اوک مانا جاتا ہے کیا مانا جاتا ہے اپنی سنسکرتی میں اوک مانا جاتا ہے اوک کا مطلب کیا ہے کہ اس دن جب تک ہمارے پریوار میں کسی پتر کا یا بیٹے کا یا بیٹا کا جنم نہیں ہو جاتا اگر پوروش کی مرتی ہوئی ہے تو پوروش کا جنم ہو اور کہا جاتا ہے کہ اس دن کس دن ہو لی کی دن ہوئی ہے تو کہا جاتا ہے ہو لی کی دن کسی کا جنم ہو یا گائی کا بچڑے کا جنم ہو ایسی مانتہ ہے جس کو اوک کھتے ہیں کیا کھتے ہیں اور ایسی اوک پڑ جاتیاں سے کہا جاتا ہے एक تو اس کا راجعہ بھی سے کب ہوتا ہے مہا دیو کی باوڑی گوگندہ میں کب ہوتا ہے تو یہ دھیان رکھنا کب ہوتا ہے 28 فروری بندرہ 77 کو پرتاب کا راجعہ بھی سے کان ہو جاتا ہے گوگندہ کیا ہو جاتا ہے گوگندہ میں اور کون سی مہا دیو کی باوڑی اور یہ پرتاب جو راجعہ وسیخ 300 مناتا ہے یا بعد میں کہاں مناتا ہے کمبلگر میں راجعہ وسیخ 300 کمبلگر میں کامناتا ہے کمبلگر میں کcommun 비� w цент sof کامناتا ہے راجعہ وسیخ 100 کیا مناتا ہے یا دوبارہ جو راجعہ وسیخ 600 جانکاری پرابت ہو جائے گی آپ کو اور اس کے بارے میں ساری جانکاری جانکاری آپ کو جائے گی پیار دوست کو اب بات کرتے ہیں باتیں کیا کرتے ہیں کہ ادھر اب ان کے بیچ میں یہ ساسک تو بنی جاتا ہے اس کو کوشید کر رہے تھا ادھر جگمال جی تیاریہ کر رہے تھے ادھر تو ہر ادھر رشتے میں سے ایک آ جاتا ہے اس کو بنا کر بھیج دیا جاتا ہے تو جگمال جی ناراض ہوئیں گے نہیں ہوئیں گے ہوئیں گے بھائی شدی سی بات ہے تو جگمال جی کی کنڈیسن دیکھیں تو کس کی بات کریں تو ادھے شید کس کی بھائی تب سے پہلے ادھے اور ان کے بیچ میں کیا ہوتا ہے اترا دکاری کس پرکار سے سنگر سلتا ہے دیکھی گا یہاں پر بات کریں ایک ترپ دیکھیں اس کے دو رانیاں تھی دو رانیاں تھی ایک تو جی وانتہ بھائی جی وانتہ بھائی جی وانتہ بھائی جی وانتہ بھائی اور ادھر دھیر بھائی جو بھٹیاں اس کا بھٹیانی تھی بھٹیاں سلسل زفر آر آر اس کے گروہ سے کس کا جنوم ہوا پتر تھا جگمال اس کا جو پتر تھا پہر دوستو اس کا تو اس کے گروہ سے تو کس کے جنم ہوا جوانتہ بھائی کے گرب سے گرب سے تو ہوتا ہے پرتاب کا جنم اور ادھر اس کے جنم سے ادھی سنگ کے یہ ایک اور رانی تھی اس کا گرب سے کس کا جگمال کا جنم اس کا جگمال کا جنم ٹھیک ہے اس سمیں کہاں کا دلی کا ساس کون کون تھا بھائی دلی کا ساسک تا اکبر کون تھا اللی اور دلی کا ساسک کون تھا بھائی اکبر کون اکبر کان کا اکبر کا تو جب اس کو ساسک نہیں بنایا جاتا ادھر پرتاب کو کیا کر دیا جاتا ہے اترا دیگاری بنا دیا جاتا تو یہ کہاں چلا جاتا بھائی یہ یہاں سے نکل کر اب پرتاب کے اوپر تو آکرمن کرنے سے رہا یہ اس کا پتر تھا کیا تھا یہ کا پتر ٹھیک ہے اور یہ اس کا پتر کا کیا تھا یہ پتر ٹھیک ہے پتر یہ اور اس کا پتر یہ اب پرتاب کے اوپر تو پرتاب بھائی خطرناک آدمی تھا چھوٹا بھٹا تو آڑتا ہے نہیں تھا ادھر تکا جاتا ہٹا کٹا ساڑے ساتھ ویٹ کی ہائٹ اس کی پرتاب کی ڈیل کا ڈاکی بھائی ایسا خطرناک والا آدمی اور اس سے یدھ کرنا کتنا بھاری کام بہت خطرنا اب کنڈیشن کہیں جاتی پیر دوستو तो کیا ہوتا ہے कि यहां پر راجبی سے کس کا हुआ इस यहां पर रاجبی سے کس کا हुआ वहीं राज्यही से उत्रादिकारी कि देशिंग ने किसको भोशित कर दिया था किसको धीर बाई कि केने पर सबसपेले तो यह धियान रगना धीर बाई के कहने पर धीर भाई के कहने पर धीर اترا دیکاری اترا دیکاری جگمال کو گوشت کیا گیا اترا دیکاری ادیشنگ دوارا ادیشنگ دوارا جگمال کو گوشت کیا گیا جگمال کو گوشت کیا گوشت کیا کس کو گوشت کیا بھئی اترا دیکاری کس کو گوشت کیا جاتا ہے جگمال کو گوشت کر دیا جاتا ہے کس کے دوارا ادیشنگ دوارا یہ دھیان جگمال کو گوشت کر دیا جاتا ہے اب جگمال کو گوشت کر دیا جاتا ہے تو چکر پڑھ جاتا ہے چکر کیا پڑھ جاتا ہے کہ جگمال کو گوشت کر دیا لیکن راجعہ بھی سیکھ کس کا ہوا راجعہ بھی سیکھ پرتاب کا ہوا راجعہ بھی سیکھ پرتاب کا ہوا یہاں پر دیکھئے یہ جنتہ کے دوارہ جنمت کے آدھار پر بنایا گیا پہلا ساسک منا جاتا ہے ساری چنتہ اس کے ساتھ ہو گئی پیار دوستو اور صاحب بھیل ساتھی اُس کے بعد جو بھی راجعہ اس کے انتیم سنسکار میں بھاگ لینے آئے تھے عدیشن کی میں ساری راجعہ کس کے ساتھ ہو جاتے پرتاب کے ساتھ اور کون ہوتا ہے کہ جگمال کو راجعہ بنانے والا ادھر آگے تو بیٹھ کے اور کس کو راجعہ بنا دیا جاتا ہے بھئی پرتاب کو ساسک گوشت کر دیا جاتا ہے ہے راجعہ بھی صحیح ہو گیا پرتاپ کا راجعہ بھی صحیح ہو جانے کے پسچاś تل Stories اور تو اب کیا کش series ہوتی ہے یہ جو ہے کون یہ یہ جو ہے جگمال کس کی سیوہ میں چلا جاتا یہ یہاں سے پھرار ہو جاتا بھرار ہو پر ک 누� rival deswegen چلا جاتا اکبر کی سرن میں چلا گیا ببافی صرح میں چلا گیا بھئی اکبر کی صرف اللہ میں چلا گیا کون جگمال اکبر کی صرف اللہ میں چلا جانے کے پ enzymes safer دوست باد میں آ جاتا ہے کہ 1583 میں تطرانی کا یود ہوتا ہے کب ہوتا ہے تطرانی کا یود 1583 میں ہوتا ہے اور 1513 میں سرطان دیورا وہاں کا ساسک ہوا کرتا تھا کہاں کا سیروء کام اور ان کے بیچ میں دطرانی کا یود ہوتا ہے اس کو بھیجا جاتا ہے کدر سے اور بھی کئی سارے سینک بھاگ لیتے ہیں اس میں دطرانے کے یود میں یہ ویرگتی کو پرابت ہوتا ہے کون جگ مال 1583 میں زب مال تھترانی کے یود میں ویرگتی کو پراپٹ ہو جاتا ہے کون سے یود میں بھی 1583 کے دترانی کے یود میں تھترانی کے یود میں تو یہ باد میں کہاں پر بھیجتا ہے اکبر اس کو تھترانی کی ایود میں کاؤں بھیجتا ہے بھی ڈترانی کے یدھ میں کہاں بھیجتا ہے ڈترانی کے یدھو ڈترانی ڈترانی کا ڈترانی کا یدھو اور ڈترانی کے یدھو میں کس کو بھیجتا ہے جگمال کون جاتا ہے یہ جگمال ڈوڑا سو اس کو چھوٹا کر دیتا ہے نا ڈترانی کا یدھو اور دترانی کا یدھو جو ہوتا ہے اکبر کون بھیجتا ہے اس کو اکبر دترانی کے یدھو میں بھیجتا ہے کس کو کس کو جگمال ڈترانی 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 جترانی کے جد میں ہی ہے جد میں ویر گتی کو پرابت ہوتا ہے ویر گتی کو پرابت ہوتا ہے پرابت ہوتا ہے اس پرکار سے پرطاپ ساسک بنتا ہے یہ اترادیگاری سنگر سلتا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پرطاپ ہائنلی رازہ بنی جاتا ہے کون بن جاتا ہے بھئی جو لڑنے والا تھا سورتان دیوڑا وہ بھی دھیان رکھنا ہے آپ کو دوستو اور تھوڑا سا دھیان رکھ لینا اس کے جو راجے بھی سیکھ راجے بھی سیکھ اچھو تھا راجے بھی سیکھ میں اس کا راجے بھی سیکھ اچھو میں کون ماروار کا کون راؤ چندرشین کون راؤ چندرشین بھاگ لیتا ہے کون لیتا ہے راؤ چندر تیل کون بھاگ لیتا ہے اس میں بھاگ لیتا ہے کس میں راؤ چندرشین بھاگ لیتا ہے ٹھیک لیتا ہے ٹھیک اس میں راجے بھی سیکھ اچھو ہوتا ہے اس کا اس اچھو میں کون بھاگ لیتا ہے بھئی آپ کا راؤ چندرشین بھاگ لیتا ہے جسے پرتاپ کا اگر کیا کہا جاتا ہے پرتاپ کا اگر شروعہ شکریہ فردرسک پٹ پردرسک پٹ پردرسک پٹ پردرسک راو چندر شہن کو کہتے ہیں اور کام جاتا یہ اس کے کون سے راجعہ بھی شکر چوہوں میں بھاگ لیتا یاد رکھنا جب راجعہ بھی شکر ہوا تھا اس سمید یہ بھی نہیں تھا اس نے بھاگ لیا ماروال کے راو چندر شہن نے یہ کام کا تک ماروال کا ماروال کا ماروال سنگرس کر رہا تھا اور اکبر سے سنگرس کر رہا تھا تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اکبر کی عدینتہ کبھی شکار نہیں کرنی بھئی ہمیں اس پر ٹھیک ہے اب کنڈیشن کیا ہو جاتی ہے اب کنڈیشن یہ ہوتی ہے پیارے دوستو کہ اکبر اپنی سامراجی وقتی نیتی کی گوشنا کرتا ہے کون اس سمیں جو ڈلی کا ساسک کون تھا اس سمیں ڈلی کا ساسک تھا اکبر کی دعا رہا ہے کہ شام راضی تم نیتی کی گوشنا کی تھی pour t acciserم راضی تم Parliament سامراج جوادی نتی کو گوشنا کی تھی سامراج دیں مردت کی گوشنا کی زیادہ ڈیلامتی کی گوشنا کی گئی اکبر 1569 میں کب کی گئی بھی 150 608 میں سامراج Kawえば نتی بغشنا کی گئی اب اکبر کی خراق وقام سامراج وار�데 üzerندرت کی گوشنا تو کردی اب آپ کو پتا ہے کی ضر؟ جب سامراج وارMINیت کی گوشنا کردی تو آپ کو پتا ہے کہ یہ آٹ Anal کرے گا اسے پہلے بھی بات کر لیتی اپنی آکرمن کرے گا اسے پہلے تو اس کا مطلب کیا ہوتا سامراجی وادی نیتی کا سامراجی وادی نیتی کا یہ مطلب تھا کہ پہلے تو کسی کو پیار سے سمجھاؤں بھئی کوئی بھی آ سکے اس کو عدینتہ شکار کرنی کیسے بھی کرنی ہے ٹھیک ہے پہلے تو اس کے پاس لیٹر بھیجو کوئی جا کر سمجھا دو کہ ہماری عدینتہ شکار کر لے راجہ ہم رہیں گے اور ہمارے کو برابر ٹیکس دیتے رہنا اور آپ ہمارے انڈر میں کام کرتے رہنا کوئی دکھت نہیں ٹھیک ہے یہ تھی اس کی سامراجی وادی نیتی راجہ ہم رہیں گے تم ریاست کے ساتھ سک رہو گے کیا رہو گے ریاست کے ساتھ سک جو ایک طرح کی سامنت ہوا کرتے تھے اس طریقے سے رہو گی لیکن عدینتہ ہماری عدینتہ شکار کرنے کے بعد احسا کرنا پڑے گا اب اس عدینتہ دوسطو اکبر برٹاک کے پاس چار سسٹ میندل بھیجتا ہے چار سسٹ میندل بھیجتا ہے چرا پر تاب swoje ڈپر سنو بیجتا ہے شنو بھیجتا ہے سان تی پرست آر سانتی پرستاؤ کون بھیجتے تا اکبر کس کس کے نیترات میں بھیجتا ہے یہ بھی سمجھ لیجی بھائی ایک تھوٹ کے مطرح کے مادیم سے کہا جاتا ہے کہ سانتی پرستاؤ کتنے بھیجتا ہے چار کون کون سے ٹائم پر بھیجتا ہے کس کس کے نیتراتوں میں بھیجتا ہے یہ ساری جانکاریاں ہم راپ کریں گے بھائی پہلی بات کریں جو پشٹ بالا سانتی پرستاؤ بھیجا گیا کی بات کرتے کس کے بارے میں پہلے والے بارے مات کرتے ہیں پہلا جو آیا جلال کھان کا پورچی کون آیا جلال کھان جلال کھان پورچی کون آیا پورچی جلال کھان پورچی یہ آتا ہے دوسری بار کہا جاتا ہے کہ جب یہ جا کر کہا پرتاب سے آکر ملا پرتاب سے آکر ملنے کے پاس چاہتے ہوئے وارت آلاف ہوئی وارت آلاف ہونے کے بعد پرتاب سے کہا کہ پرتاب ہم اکبر کی عدینتہ شکار کرلو اور آپ کیا کرو آپ اکبر کی راز دربار میں پستط ہو جاؤ نہیں نہیں کہ ہم عدینتہ شکار نہیں کریں کسی بھی کنڈیسن میں ہم عدینتہ شکار نہیں کریں اس کے بعد یہ واپس جاتا ہے تو پرتاب تو کی بہت ایٹیٹوٹ والا ہے کس نے ڈھن سے بات بھی نہیں کی گئے واپس پورچ کرتا ہے چلا جاتا ہے کھان چلا جاتا ہے اکبر وارت کے دربار میں جا کر کہتا ہے کہ اس نے تو منع کر دیا تو دوسری بار جو بھیجتا ہے یہ تو پشٹ دوسری بار جنتا ہے دوسری بار کس کو بھیجتا ہے یہاں پر کنڈیسن کیا ہوتی دوسری بار اور دوسری بار آتا ہے مانسی کیوں آتا ہے مانسی کیوں کچو کا مانانسنگ کچو لے کر آتا ہے۔ کا simultaneously اجتا ہوا ورمانسنگ گروہ راج کمار ہی تھا کیا تھا بھئی راج کمار تھا اس میں راجہ تو بڑھانی تھا اور کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ملاقات مانے جاتے پیار دوستو کچھ تو کہتے ہیں کہ گھنڈا موئی بھی لیکن مکھے روپ سے جو مانی جاتی وہ سب سے زیادہ چانکاری جو سب تیتا ملتی ہمیں وہ کہاں پر ملتی ہے بھئی یہ جو ملاقات ہے ان کی کہاں ہوئی تھی یہ جو ملاقات ہے بھئی پیار دوستو کہاں پر ہوئی تھی مجھے گا یا آج یہ جیل ہے یہ کونسی جیل ہے پر دوستو ادھے ساگر جیل کونسی جیل ہوئی ادھے ساگر جیل ھاoming ادھے ساگر جیل کے کنارے کیسے جیل کے کنارے ادھے ساگر جیل کے کنارے ان کی ملاقات یہ کونسی جیل ہے او出ے ساگر جیل یہ او دے ساگر جیل اور جہاں پر بڑی اس نے تینٹ وینٹ لگا کے گھرور تیار کروایا کس نے مان سنگھ نے پرطاپ سے ملیں گے یہاں پر تو بڑیہ دو خوشیاں لگا دی گئی ایک کرسی اور ادھر ایک طرف تو پرطاپ ٹھیک ہے اور ادھر دائننگ وائننگ ٹیبل بڑیہ شاندار والی لگا دی گئی طریقے سے ٹیبل ویبل لگا کے کہاں پر یہاں پر ایک طرف کون یہ ٹھیک ہے ایک طرف تو پرطاپ کی ٹیبل ارتھار کرسی ایک طرف مان سنگھ کی کرسی اس طریقے سے دونوں کے لیے کرسیاں لگا دی اور اس جھیل کے کنارے کسیل کے کنارے ملاقات کرنے کے لیے اب آپ کو پتہ ہے پہر دوستور پرطاپ نے کیا کہا ہے کون آئے وہاں پر سندیس پہنچایا گیا پرطاپ کے پاس کی اگر جھیل ہے کہاں پر کی وہاں ادھر پر میں اور آپ کو ملنے جانا ہے کس سے ملنے جانا ہے کہ وہ کچھوہ جو ہے مان سنگھ کچھوہ ملنے آیا ہے آپ سے مان سنگھ کچھوہ ملنے کیوں آیا ہے بھے پتہ نہیں کیے تو جب گیا پرطاپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ایسا کرو راجکمار آیا راجکمار کو بھیج تو اس سمیں لگ بگ پندرہ سو تہتر کی بات ہے پندرہ سو تہتر میں یہ آیا تھا پندرہ سو تہتر میں عمر سنگھ کی عمر لگ بگ انسٹ میں جنوبہ آتے تر میں لگ بک چودہ پندرہ سال کا ہو گیا تھا اور تو عمر سنگھ کو ملکیا تو کون آ جاتا ہے عمر سنگھ آ جاتا ہے کس کے لیے راجہ آتا آتا تو راجہ ملتا لیکن یہاں پر کون آیا راجکمار آیا تو راجکمار ملے گا کون ملے گا بھئی راجکمار ملے گا کون ملے گا راجکمار ملے گا راجکمار ملے گا تو کیا کنڈیشن پیار دوستو سنیدیس ایک طرف مانسنگ بیٹھا کون اس طرف تو ایدھر تھنڈائی والی جگہ کی ایک طرف تو کس کو پرطاپ کو بیٹھا سکتانے کے لیے اس نے یہ ریزرو رکھ لیکن یہ کون بیٹھا مانسنگ ٹھیک ہے ادھر تو مانسنگ بیٹھ گیا ٹھیک ہے اور یہ بڑیا سے ٹنا ٹن سی مانسنگ بیٹھ گیا دوسری طرف دیکھی گا ادھر سے آ کر کون اس کے لیے پرطاپ کے لیے ریزرو رکھ رکھی اب پرطاپ کے لیے ریزرو رکھ رکھی تو پرطاپ تو آیا نہیں تو یہ آتی کیا کرتا ہے مان寸نگ آتا ہے ہی انکل اور کیا حال چال کی تیرے پیچھ گرر آیا ہے ہےی بات ہے کہ وہ نہیں آئیں گے نہیں کہ میں تو انہی سے ملنے آیا ہوں کیوں نہیں ہیں نہیں آئیں گے بولا نا سرت بترو دو رہا ہے اور پھر بھی نہیں اائیں جن سے نہ آئیں گے بھائی نہیں آئیں گے تو نہ آئیں گے تو بھاتے چیتے کرتا ہے دور ابھی تریقے سے کون سے تریقے سے باتتے چیتے کرتا ہے اور اس کو تصنید کو بات یہ کہí میں صندی کرنے کے لے آیا اس کیلئے صندی کرنے کے لئے تو98 بھیس تھا قادRL اکبر اپنے ماروار سے اس کے ویوا ہوا ہے nosotros آمather سے بہرامل بیٹی کا بیوooos efeka بائی کا اور اس سے بیوifies تو اس کی کیا لگی اس کی بینت تھی کی اس کی ماند сразу پوپا جی اگر بھیج تو امر سنگھ کیا کہتا ہے جائے نا کہ آپ قضی进 کرلیں نہیں ہیں وہ تو نکریں گے سندھی trade sop شلے سمجھ لے کہ جب�� نہ کر دیا نا نہیں کریں گے سندھی بند ہوسٹ کو چڑھا دی fazendo ماند لالت عالتا ہو جاتا گرم ہو جاتا ہے چی красивے کو ایک بات نہیں سنو تو صحیح پوپا جی نہیں آئے تو کچھ کھانے پینے کی چیزیں یہاں سے لے جاؤ یہاں پر بھوجن بھوجن بھی دیا تھا سنو کہ میں نے تو بھوج دیا تمان سنگھ کہنے لگتا ہے کس کے کس ہے امر سے کہتا ہے کہ میں نے تو بھوجن رکھا تھا بڑیہ بڑیہ پارٹی وارٹی لی رکھی تھی بڑیہ ڈینر رکھا تھا اکبر کے کس کے لئے پراتاپ آئے ہیں تو اب کیا کنڈیشن پراتاپ آئے ہیں ارے کی پاپا نے یہ کہہ کے بھیجا ہے کی راجہ راجاؤں کے ساتھ بھوجن کرتا ہے گلاموں کے ساتھ نہیں اور تو اس وقت کس کا گلام ہے اکبر کا گلا میں اس کارن وہ آ جاتے تو بھی نہیں بوجھن کرتے گی راجہ راجاؤں کے ساتھ بوجھن کرتا ہے گلاہموں کے ساتھ نہیں اس میں ہی مان سنگھ کے اور تیج گستہ چڑھا جاتا ہے اور یہاں سے اٹھ کر بگنے لگتا ہے تو امر سنگھ کیا ہے آواز دیکھو ارے انکل انکل روکو کی یار اتنا بھی ناراض ہوتے ہو کہ ادھر آؤ پانی بھانی پیور پھر جانا آرام سے ہمارے کچھ اور چیز ہے کھا کے جاؤ ایسا کرو آپ جاؤ گے تو ایسا کرو کہ ادھر سوضت پڑھتا ہے اپنا پالی میں پڑھتا ہے وہاں سے بھہا جگلے مہندی بھی لیتے جانا کیا لیتے جانا مہندی بھی لیتے جانا اور کا جاتا ہے دوستو یہاں پر امر سنگھ ملاقات کرنی ہے کون آتا ہے امر سنگھ کون آتا ہے ایک طرف تو کون ماند سنگھ کون ماند سنگھ اور دوسری طرف کون آتا ہے حمر صرف کون حمر صرف اس دکھأہ بیرے دوستو اور دونوں کے بیچ ملاقات ہوتی ہے پرطاب رقی سے ملنے ہی نہیں آتا اور تیسرا اب یہ چلا جاتا ہے کہاں چلا جاتا ہے اب س جاکور وہاں پر ناٹک کرنا ہے کہ وہ پرطاب دوستو ترقی سے ملنے ہی نہیں آیا ہے یہ وہ اس کے اندرے لگائی وہاں پر کہاں پر تو اکبر نے کہا کہ اس کو ادھر لے جاؤ بگل میں ایک خریج میں سے ٹھنڈے گوٹل نکال کر اس کو پھلاو تھنڈائی آ جائے گی اس کے اس کا ٹھنڈائی آ جائے گی نکال کے بڑی ایسی پھلاو کی تو یہ کہا جاتا ہے بگل میں کون بھگونت داس بیٹھے تھے اس کے پیتا جی آن سنگھ کے پیتا جی آپ نے بیجا کہ اس کو راجکمار کو راجکمار ہی تو ملنے آئے گا وہ اس کی غلطی کیا ہے اب chlan این دوسط 2 تیسرا سانتی پرستاؤں ہے وہ 500 جاتا ہے بھئی پڑ نمبر کا سانتی پرستاؤں لے کر وہ جاتا ہے بھگونت داس کو جاتا ہے بھگونت داس کو جاتا ہے بھگونت داس کو جاتا ہے بھگونت دی وقت آپ کو جاتا ہے بھئی یہ کچھوہ بھگونت داس کچھوہ یہ بھی کیا تھاabil interrogator تیسرا سانتی پرستاؤ لے کر جاتا ہے اور تیسرا سانتی پرستاؤ لے کر جاتا ہے تو وہاں پر جا کر کرتا ہے پرتاب کو سمجھتا ہے بھئی مان جا تیرے پاس چھوٹا سا ایریا ہے اور ہمارے پاس اتنا بڑا یہ وہ دنیا برگی چیزیں کہ دینا میں آپ کی بات سے سمت ہوں لیکن آپ نے کیا کیا آپ تو غلام ہو کہ آپ نے وہاں پر عدینتہ شکار کر لی اور سمجھت کر دیا کس سے بیوائی سمجھت کر دیا کس کے آپ کی بیٹی کے ہے کہ بھار ملنے کے پتائے اس کے پتا تھے وہاں وہ تو جو بھی ہے کر دیا لیکن اب بات ایسی ہے کی بات ایسی ہے کہ آپ عدینتہ شکار کر لو بھئی ایسے ایسے نہیں نہیں آپ جائے کی واپس اور یہ بھی واپس چلا جاتا ہے واپس جاتے ہی کا جاتا ہے انتیم اور چوتھا سانتی پرستاؤ لے کر کون آفتا ہے دوستو تو ڈرمل میں جاتا ہوں جسbow گیان نہیں ہے سالے کو یہ ٹوڈر مل جاتا ہے لیکن ٹوڈر مل سیکھیتا ہے یہاں گھنیت لگانے لگتا ہے بھئی کتنا پیسہ اتنا پیسہ ہے دیکھ اکبر کے پاس کتنا پیسہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں اور اکبر آپ کو ایک بار بھی خرید لے گا یہ وہ اتنا سرچہ ہوگا ان میں کتنا یہ وہ ساری گھنیت لگا کر اس کو بتایا ہے تیرے کو بولا نا کیوں نہیں رہا کیا پول دیا کہ نہیں تو نہیں ادینتہ شکار نہیں کریں گے کہا جاتا ہے چاروں سانتی پرستاؤ کیا ہو جاتے پیار دوستو اشپل ہو جاتے ہیں چاروں سانتی پرستاؤ کیا ہوتے ہیں چاروں سانتی پرستاؤ اشپل ہوتے ہیں اور چاروں سانتی پرستاؤ کب کب بھیجے جاتے پیار دوستو یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو یہ پہلا جو سانتی پرستاؤ بھیجا جاتا ہے یہ پندرہ سو بہتر میں بھیجاتا ہے کب بھیجا جاتا ہے بھئی 1572 میں بھیج جاتا ہے اس کے بعد جو یہ شانتے پرستاؤں بھیجے جاتے باقی کے تینوں باقی کے تینوں ان کی ایک جیٹ تکتیاں تو ملتی نہیں لیکن 1573 جرور دھیان رکھے کیا رکھے بھئی ایک جیٹ تکتیاں نہیں ملتی ویسے اور کہا جاتا یہ تینوں باقی کے ستینوں شانتے پرستاؤں کب بھیجے جاتے پیار دوستو یہ بھیجے جاتے ہیں کب 1573 میں یہ ویسے شروع سے آپ کو دھیان رکھنا ہے پہلا تو 1572 میں اور دوسرا انتیم جو بھیجا جاتا ہے وہ کب ٹس ٹ میں سے دیکھنا چاہتا ہے جو پہلا تو بھیجا جاتا ہے وہ کب نومبر میں کب ایک جاتا ہے یہ نومبر سے 這 Clemente chiunو میں outta Akerson ہے جوiron میں بھیجا جاتا ہے کب ایک بھیجہ what to get تو بے جا جاتا ہے ایک مناٹ کی بٹو آپ تو کیا دیا رہا تھا اگر آپ کنڈیشن کیا ہے یہاں پر کب کون کون سے کب بھیجے جاتے یہ تھوڑا سا میں مہینے بھی بتا دیتا ہوں ویسے پوچھیں نہیں جائیں گے پوچھو لیا جائے تو جواب دے دینا جون شتمبر اور دسمبر کب یہ پہلا بھیجا جاتا ہے جون میں کب بھیجا جاتا ہے جون میں کب بھیجا جاتا ہے بھئی جون میں یہ پہلا بھیجا جاتا ہے یہ جون میں بھیجا جاتا ہے 몰�ےasion جون میں کب بھیجا جاتا ہے جون شتمبر اور کہا جاتا ہے یہ انتیم جو بھیجا جاتا ہے دیشمبر میں کب بھیجا جاتا ہے یہ دیشمبر میں یہ اس طریقے سے جون ستمبر اور دشمبر نومبر جون ستمبر دشمبر میں یہ شانتی پرستاؤ بھیجے جاتے ہیں پنرہ سو تیتر میں سے تین شانتی پرستاؤ بھیجے جاتے ہیں لیکن تینوں شانتی پرستاؤ کیا لیتے ہیں بیرے دوستو آج شپل رہتے ہیں اور اسی کلاس کے ساتھ ملتے ہیں نیکس کلاس میں اگلے دن اور پرطاپ کے بہت مجھا آنے والا ہے نیکس کلاس میں بہت مجھا جبردست حلی گھانٹی یدھ ہونے والا ہے اور پرطاپ کے بہت مست سے الگ الگ طریقے سے کیا کیا کنڈیشنیں آتی ہیں پرطاپ کے ورود کیا کیا پرستیتیں آتی ہیں کس پرکار سے پرطاپ اکبر کے چھکے چھوڑاتا ہے مہان سنگھ کو کس پرکار سے اُلیٹ دیتا ہے اور کس پرکار سے بلول کھا کو ایک ہی بار میں مار دیتا ہے پہر دوستو یہ سب چیزیں دیکھیں ہم نیکس کلاس میں اجھوڑے رہے ڈیجی سر کلاسز کے ساتھ اور جس نے چینل کو لائک نہیں کیا ہے وہ لائک کر دے اور شیئر نہیں کیا ہے وہ شیئر کریں اور سب سے پہلے یہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چینل کو ٹھیک ہے اور سنیں پلے سٹور پہ جا کر ڈیجی سر کا ایپ انسٹول کریں اس میں سبھی پرکار کی جانگاریاں ہیں سبھی پرکار کے کورس ملے وہاں پر ٹیسٹ سریج چل رہی ہے آپ کو بہت کم داموں میں ٹیسٹ سریج کسی بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں بہت کم داموں میں آپ کو وہاں پر مل جائے گی پہر دوستو ٹھیک ہے جوڑے رہے ڈیجی سر کلاسز کے ساتھ آج کے لئے اتنا ہی کافی جہن جہ وارت